بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے آپ سب لوگ اور آپ سب لوگوں کے لیے ویڈیو جو کہ بہت ویشنگ ویڈیو تھی کہ ہمیں کلر کے بارے میں بتائیں کہ اگر کسی کے جیٹ بلیک بال ہے اور ہمارے پاس کلائنٹ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے لائٹ کلر میں جانا ہے تو کیا کریں اس کے لیے ہم نے کلر لیا ہے 11.3 سائنوز کا 11.3 کلر ہم نے لے کر ایک سکوپ ہم نے کلر کا ڈالا ہے تقریباً یہ 50 ایمل کلر تھا جو ہم نے ڈالا اور اس میں بی سی بی سی جو ہے کریم بی سی کی ٹیوب جو ہے وہ جیسا کہ آپ کو نام سے محسوس ہوگا کہ بلیچ کریم لیکن یہ بال رف نہیں کرتی بلکہ بہت اچھے طریقے سے سوفٹ لی آپ کے بالوں کو لائٹ ٹون میں لے جاتی ہے اس کو بھی میں نے تقریباً 50 ایمل جو ہے ہاف ٹیوب جو ہے وہ میں نے ڈال لی دونوں کو ہم مکس کریں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے فوٹی والیم اس کی اپلیکیشن بہت کاؤنٹ کرتی ہے کہ ہم نے اس میں مکس بلو بلو جب بھی آپ کوئی کٹ ڈاؤن کرنے لگیں یا آپ لائٹ ٹون میں جانے لگیں کیونکہ ہمارے بالوں کی انڈر ٹون جو ہے وہ زیادہ تر ریڈ ہے اور اس کے لیے کاپر ضرور آ جاتا ہے تو ایک ڈراب بہت ہی مٹر کے دانے جتنا سرم میں اس کے اندر جو ہے نا ذرا سا کیونکہ فل ہیڈ تھا بال کافی ہیوی تھے تو قریبا میں نے ایک آدھا انچ ٹیوب جو ہے وہ ڈال لی لیکن اس سے کم بھی اگر آپ ڈالیں گے تو بھی آپ کا تاکہ یہ بلو شیر جو ہوگا وہ کوپر کو اندر ہی کل کر دے گا یہ ہم نے ڈال لینا ہے اور فوٹی والیم ون ٹو ون کی ریشو کے ساتھ فوٹی والیم جو ہم مکس کر لیں گے جی ہم نے مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد سب سے پہلے اینڈ آف لینڈ اینڈ آف لینڈ پھر آپ اپلائے کریں گے اس لیے کہ اکثر جب آپ لائی ٹون میں جانے لگتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کراؤن ایریہ سے یا ہمارا ہیڈ سے جلدی ہو جاتا ہے کلر ڈیفینیٹلی وہاں ہیٹ زیادہ ہوتی ہے تو آپ جو ہے سب سے پہلے اینڈ آف لینڈ پھر لگا لیں گے ہم نے مکس کیا 11.3 ہم نے مکس کیا بی سی ان دونوں کو برابر جتنی قوانٹی تھی اس سے ڈبل ہم نے فوٹی والیم ڈالا اور اس میں میں نے تھوڑا سا جو ہے مکس بھی ڈال لیا ہے یعنی کہ بلو شیٹ میں ہماری جو مکسنگ کلر ہوتا ہے بلو اس کو میں ذرا سا ڈالا تاکہ کوپر شیٹ اس میں زیادہ نہ آئے بہت ہی خوبصورت لائٹ میں گیا تھا اور ان کے بال جو تھے شاید آپ کو لائٹ کی وجہ تھوڑا سے لائٹ لگ رہے ہو لیکن 3 لیول جانی کہ ڈارک براؤن شیڈ تھا ان کا ڈارک براؤن شیڈ ڈارک براؤن سے یہ لائٹ میں جانا چاہ رہی تھی اور ایسے بہت سارے کلائنٹ آپ کے پاس آتے ہیں لیکن اگر کسی نے مٹیلک ڈائی کیا ہوا ہے تو پھر تو شاید فرسٹ سیٹنگ میں وہ اتنا زیادہ لائٹ میں نہ جا سکے لیکن یہ انہوں نے مٹیلک نے سنتیٹک ڈائی پہلے سے کرتی تھی تو اس وجہ سے یہ آسانی کے ساتھ لائٹ ٹون میں چلی گئی تھی اور یہ وہ کلرنگ ہے جو کہ بار بار ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں اس طرح کے شیرز بتائیں کہ ہم لائٹ ٹون میں جا سکیں جب اس طرح لائٹ ٹون میں چلے جائیں تو آپ کی بہت خوبصورت بیس بن جاتی ہے اس میں آپ جب چاہیں آپ سٹریکس لے سکتے ہیں آپ اس کو جو ہے اس میں کوئی بھی چنگز کروا سکتی ہیں آپ اس میں فنکی کلر کرا سکتی ہیں یہ ہم ساری لیندھ پر لگاتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں اور یہ سکرین پر نظر آنے والا نمبر جو ہے 03230505612 پر فون کر کے آپ یہ تمام پروڈکٹس مگوا سکتی ہیں اور میں ڈسکرپشن باکس میں نمبر بھی لکھ دوں گی اور جہاں پر آکے خود آپ لے سکتی ہیں چکلالا سکیم 3 میں وہ اڈریس بھی جو ہے وہ بھی لکھ دوں گی جی اینڈ آف لیندھ بھی ہم لوگوں لگا رہے ہیں وہ لوگ جو میرا چینل فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو فوراں سے پہلے آپ دیکھ سکے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ میری ویڈیوز دیکھتے بھی ہیں اور اس کے بعد کام کر کے مجھے سینڈ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں اور زیادہ ترقی دے اور آپ کی سیکھنے کے عمل میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کی ہیلپ کریں اس طرح سے ہم لوگ لگا لیں گے یہ دیکھیں تمام بالوں پر فرنٹ اینڈ بیک پہ ہم نے انڈ آف لینڈ لگا لیا ہے اس کے تھوڑی سی دیر کے بعد ہم نے میڈل آف لینڈ جو تھی وہ لگائی تھوڑی دیر کے بعد ہم نے میڈل آف لینڈ لگا لیں گے یعنی کہ روٹس پھر ہم تقریبا انچ ڈیر ڈیر چھوڑ دیں گے اور ہم دیکھیں جب میں نے دیکھا کہ لینڈ میں تھوڑا سا کلر آ چکا ہے تو پھر اس کے بعد میں نے ان کا اور زیادہ اوپر جا کے روٹس چھوڑے اور پھر ان کو کلر اپلائے کر دیا یہ دیکھیں اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کے بالوں پر جب بھی آپ لائٹننگ کی طرف جا رہے ہیں یہ دیکھیں ان کا کلر جو ہے وہ لائٹ کی طرف آنے لگیا جب بھی آپ اس طرح سے لائٹننگ کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کو فل ٹائم ان کے ساتھ رہنا پڑے گا تاکہ آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہے یہ میں نے ان کا پھر اس سے آگے جو ہے پہلے میں نے انڈ آف لینڈھ لگایا اس کے بعد میں نے ان کا میڈل آف لینڈھ لگایا اور پھر روٹس پہ میں نے تقریبا انچ ڈیڈیڈ انچ بال ان کے چھوڑ دیئے تھے اور روٹس کو دوبارہ پھر میں ریٹچ کروں گی فلحال جو ہے وہ میں میڈ آف لینڈھ جو ہے اس کو کرنے لگی اور آپ دیکھئے گا اس طریقے سے جب بھی آپ کٹ ڈاؤن بھی اگر کریں اس طریقے سے کریں تو آپ کے پیچس بلکل بھی نہیں آئیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ایمل سے فائی بھی کرتے رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ دیکھیں تقریبا انچ سے ڈیڈ انچ جو ہیں وہ میں نے روٹس چھوڑ دیئے اگر آپ اس کے میری ویڈیو کو فالو کر کے آپ کام کریں گے تو آپ دیکھئے گا کہ آپ کا ریزلٹ کتنا زیادہ اچھا آئے گا سب سے پہلے انڈ آف لیندھ پہ لگایا میں نے پھر میڈل آف لیندھ پہ میں لگا رہی ہوں تقریبا فرسٹ کلر جو تھا وہ میں نے پدرہ سے بیس منٹ رکھا اس کے بعد میں نے میڈل آف لیندھ شروع کیا لیکن روٹس میں نے چھوڑ دیئے تھے لیکن ایسے کلرز یا ایسی لائٹننگ یا ایسے کٹ ڈاؤن جب بھی آپ کریں آپ اپنے کلائنٹ کے فل ٹائم یا جو بھی ڈیل کر رہا ہوں اسے چاہیے کہ وہ کلائنٹ کے ساتھ ساتھ رہے تاکہ کہیں سے کوئی پیچ نہ آئے کہیں سے آپ اس کو زیادہ دیر کے لیے چھوڑ نہ دیں میں نے جہاں بھی فیل کر رہی تھی کہ میرا کلر زیادہ آ رہا ہے اس کے بعد آپ دیکھے گا تو میں وہاں پر شاورگان میرے ہاتھ میں تھی وہاں پر میں سپریہ کر دیتی تھی جس سے کلر کا جو عمل ہے وہ رک جاتا ہے مکسچر ایک دفعہ پھر میں بتا دوں 11.3 اور بی سی کو میں نے مکس کیا برابر کوانٹیٹی لی 50 ایمل میں نے بی سی لیا اور 50 ایمل ہی میں نے 11.3 11.3 جو وہ سپیشل بلونڈ ہے سپیشل بلونڈ ڈریکٹ اپلیکیشن والے ہوتے ہیں اور اس کے اندر میں نے 1&2 کی ریچو سے اس کے اندر میں نے 40 والیم جو ہے وہ کیا مکس اور میں نے کوپر شیڈ زیادہ نہ آئے تو اس میں میں نے تھوڑا سا بلو شیڈ کو بھی جو ہے وہ مکس کر دیا اسی طرح سے نیپ ایریے سے ہم نے بال لے کر جب بھی آپ اس طرح کا کٹ ڈاؤن یا لائٹنگ طرف جائیں گے تو آپ بیک سائٹ سے سٹارٹ کریں گے اس لئے کہ فرنٹ کے بال تھوڑے سوفٹ ہوتے ہیں ان پر جلدی کلر آ جاتا ہے تو ہمیشہ نیپ ایریے سے یعنی کہ بیک سائٹ سے آپ لوگ کلر اپلائے کریں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں اچھی طرح سے جو ہے وہ آپ نے مرچ کر لینا یہ دیکھیں اچھی طرح سے مرچ کرنے کے بعد اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا بلکل ہم سارا ٹائم جو ہے وہ میں ان کے ساتھ رہی اور جب میں نے دیکھا کہ اس طرح سے ان کا کلر کافی زیادہ اچھا یہ دیکھیں آ چکا ہے اور بلکل اس طرح سے ہو گیا تھا کہ کہیں سے بھی آپ کو یہ فیل نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے یہاں پر جو ہے وہ ان کو پیچ لگایا ہے یہ ان کی مکسنگ کی ہے یہ آپ کو جو درمیان میں لگ رہا ہے اس طرح سے یہ سایہ پڑھ رہا تھا اس لیے کہ ہمارے سیلون میں باہر ٹیرس میں دھوپ بھی ہوتی ہے تو ہم ان کو باہر دھوپ پہ ڈل کر رہے تھے اور سائٹوں میں سب سٹوڈنٹس کر رہے تھے اور ان کے یہ ہاتھ کا سایہ آ رہا ہے جسے آپ کو شاید یہ لگ رہا ہو کہ یہ بلیک ہے بلکل بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ براؤن کی طرف ہمارے بال چلے گئے ہیں جب آپ کے کلائنٹ کا وشنگ کلر آ جائے تو آپ اس کے بعد ان کی واشنگ کرا دیں گے آپ کا کلر اپلیکیشن کریں گے رورس میں اور پھر ان کی واشنگ کرا دیں گے اب ہمارا کلر کافی زیادہ جو ہمارا وشنگ کلر تھا وہ آ گیا تھا اور اب ہم نے رورس سٹارٹ کر دیئے ہیں اور رورس کو ہم دیں گے اونلی فائیو ٹو ٹین منٹس بچ جلدی سے آپ اپنے ساتھ ہیلپر لے لے اور تاکہ آپ جلدی سے اپلائے کر سکے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم رورس پہ لگاتے جائیں گے پہلے جو ہمارا کلر اس سے بچ گیا تھا وہ ہم نے رکھ دیا تھا فائل پیپر سے کور کر کے جب اس طرح بچا ہوا کلر آپ کا پڑھا ہوتا ہے تو پروسیسنگ دیفنیٹلی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں ہمارا فوٹی والیم جو ہے وہ تھوڑا سا لائٹ ہو جاتا ہے ڈاؤن ہو جاتا ہے ہمارا کلر تو وہ ہی اٹھا کر میں نے ان کے رورس پر اپلائے کر دیا یہ سارے بالوں پہ ہم لوگ لگا لیں گے سوری درمیان میں ہماری ایک اور ڈیمو کی جو تھی وہ تھوڑا سی شامل ہو گیا تھا اور یہ ہم نے یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے لگا لیا سارا اور ساتھ ساتھ میں ان کے کھڑی رہی اور ساتھ ساتھ ان کو دیکھتی رہی اور اس کے بعد ہم نے ان کو واشنگ کی کنیشنر کے ساتھ اور یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت بال سیون کا لیول ہم اچیف کر چکے ہیں اور یہ دیکھیں اس میں کہیں پر بھی آپ کو وہ ٹون نظر نہیں آئے گی کیونکہ ہم نے بلو شیڈ مکس کر لیا تھا ایک دفعہ پھر مکسنگ بتاتی جاؤں سپیشل کلر میں سپیشل بلونڈ میں سے 11.3 تھا اور بی سی کلر تھا اور سپیشل بلونڈ کے جتنے کلر ہیں ان کے ساتھ آپ بی سی منگوالے